موسیقی 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 اگر ہم دیکھیں تو وہ غلط نہیں ہوگا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے انہیں جو ہے وہ معاشی معاملات کو سدھان نکلے آنا پڑا اور انہیں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا پڑا تو یہ بہت بڑا یعنی دیکھا جائے تو ایک طرح کا امرجنسی ہی معاملہ ہے جو ابھی ہمارے کرنٹ ریزر رہ گئے ہیں بائیس جولائے کے آدھا دو شمار کے سابس اگر ہم دیکھیں سٹیٹ بینک میں تو وہ ایٹ پوائنٹ فائف سیون بلین ڈالرز رہ گئے ہیں جس میں سے 3.5 بلین ڈالرز جو ہے وہ سعودی عرب کے ہیں اگر سعودی عرب بہتر گھنٹے یا 48 گھنٹے کے نوٹس میں جو ہے یہ پیسے ویڈراؤ کر لیتا ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان ڈیفولٹ ہے ڈیفولٹ ہو جائے گا جو آدھا دو شمار جو نمبرز بنیں گے چیزوں کے پیش نظر جو ہے اس طرح کے اقدام اٹھانے پر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پاک روپی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈی ویلیو کر رہا تھا مسلسل گیارہ ٹریڈنگ سیشن میں اگر ہم دیکھیں تو تیرہ فیصد جو ہے پاک روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو کر گیا تھا اور اب جو ہے وہ تھوڑا تھمنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ معاملات ہم دیکھیں تو یو ایس اور چائنا کے جو ہے وہ مٹنگ بھی ہے ٹیلیفونک کانورزیشن بھی ہے پریسیڈنٹ جو بائیڈن اور پریسیڈنٹ شی جنگ پنگ کے بیچ میں اور وہ معاملات بھی جو ہے وہ کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں موسیقی 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 اور اس چیزوں کو لے کے ان معاملات کو لے کے جو ہے چائنہ نے جوہے اپنا رد عمل دیا ہے اور چائنہ نے جو کہا ہے کہ ہم جوہے وہ ریٹیلیئٹ کریں گے اس معاملات پہ ریٹیلیشن کا مظاہرہ کریں گے اور جو یو ایس ہے یو ایس کو جوہے وہ ون چائنہ پولیسی کے تحت کام کرنا ہوگا اور جو ون چائنہ پولیسی ہے اس کے تحت جوہے تائیوان جوہے وہ انڈیپینڈنٹس جب تک چائنہ نہیں چاہے تب تک یہ حاصل نہیں کر سکتا تائیوان جو ہے ایک جزیرہ ہے اور ہم دیکھیں تو ساؤٹ چائنہ سی میں کافی زیادہ اسے جزیرے ہیں جو چائنہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کا ہے اور ساؤٹ چائنہ سی میں جو ہے اب ٹینشن بنتا جا رہا ہے پلپتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ملٹری ایکسسائز کافی ہو رہی ہے اور جو ابھی ہم نے دیکھا ہے تھوڑے بہت جو بھی ٹینشن مزید اسکلیٹ وا ہے اس میں یو ایس نے جو ہے وہ وارننگ بھی جاری کی ہے کہ چائنہ کو جو ہے وہ کسی قسم کے انگیجمنٹ سے دور رہنا چاہیے جو انٹرسیپٹ کیا ہے ابھی آسٹریلیا کے جنگی بیروں نے جنگی تیاروں نے جو ہے انٹرسیپٹ کیا ہے چائنہ کو تو یہ معاملہ جو ہے کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں اور ساؤٹ چائنہ سی میں جو ہے یہ کافی زیادہ ایک ٹینشن کر رہا ہے اگر ہم معاملہ دیکھیں اور جو ریجن ہے ریجن کا پڑا اگر نقشہ دیکھیں تو ہم اوپر کے جو حصے پہ اگر دیکھتے ہیں تو ریشیا اور یوکرین کا ایک الگ تنازہ چل رہا ہے ریشیا کے ساتھ ہی چائنہ ہے چائنہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے اور ریشیا بھی جو اپنی امپورٹ سے زیادہ تر وہ ساؤٹ چائنہ سی سے ہی امپورٹ کرتا ہے تو وہاں پر جب ایک ٹینشن ہوگی وہاں پر ایک ٹینشن کی فضاء ہوگی تو یہ ٹینشن جو ہے وہ سلولی گریجولی جو ہے وہ ساؤٹ ایشیا کی طرف آنا شروع ہو جائے گا پاکستان انڈیا ایران اور افغانستان یہ جو ممالک ہیں اس میں انگیج ہو سکتے ہیں اور کافی زیادہ کچھا اور اس کے علاوہ گرم دیکھیں تو میڈل ایسٹ ہے اور جو ایسٹ ایشیا ہے وہاں پر بھی جو ہے کلگ قسم کا نیکسس بن رہا ہے کلگ قسم کا جو ہے معاملہ دیکھ رہے ہیں تو یعنی ایک ارب نیٹو بن رہا ہے تو یہ سارے معاملہ جو ہیں کافی زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور سلولی گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں ممالک جو ہیں وہ آہ ریسیشن اور یہ انفلیشن کے نمبرز کو آہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے اور سب جو ممالک ہیں ان کا جو مین فوکس ہے وہ جنگ پہ جانا ہے اور ریٹیلیٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب کرنے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھا جائے تو کافی زیادہ سنجیدہ ہیں کافی زیادہ معاملات خراب ہیں یو ایس میں اگر ہم دیکھیں تو ریسیشن کے نمبرز جو ہیں وہ کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں یو ایس کا جو گروت ریٹ ہے وہ بھی صفر آشاریہ نبے پرسنٹ جو ہے وہ ڈیکلائن کیا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ایک علامنگ سٹویشن ہے ان سارے معاملات کے آہ پیشے نظر اگر ہم دیکھیں تو کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یو ایس اگر دوبارہ کسی جنگ میں انگیج ہوتا ہے ڈائریک انڈائریک تو یہ کافی زیادہ معاملات خراب ہوں گے آہ نینسی پلیسو کو اس ٹائم پر جو ہے وہ تائیوان کا دورہ کیوں کرنا ہے یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے اگر کسی قسم کا فالس فلیک اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر آہ جو سپیکر ہیں یو ایس کی موجودہ سپیکر ہیں آہ جس کا کھچا جو ہے وہ پینٹاکون دے چکا ہے آہ یو ایس پریسیڈنٹ جو بائیڈن صاحب بھی جو ہے متعدد بار جو ہے انہیں منع کر چکے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ وزیٹ کرنے سے پہلے آہ سوچنا چاہیے اور ان معاملات کو جو ہے وہ سنجید کی سے دیکھنا چاہیے کیونکہ چائنا جو ہے اس وقت الیکشن پہ جا رہا ہے خود بھی چائنا میں معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہیں ہم اگر دیکھیں تو وہاں پر کوویٹ ڈینٹین لوگ ڈاؤن اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ریال سٹیٹ جو ہے وہ ریسیشن آیا ہوا ہے تو وہاں پر بھی کافی زیادہ معاملات خراب ہیں آہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے یو ایس اور چائنا کی وہ بھی کافی زیادہ بگار پیدا کر رہی ہیں تو اس طرح سے جو ہے معاملات کافی زیادہ خراب ہوں گے اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک جنگ کے دھیانے پر چلی آئے گی تو یہ جو چیزیں ہیں ان معاملات کو جو ہے جتنا سلولی گریجولی آہ سوٹ آؤٹ کیا جائے اتنا زیادہ بیٹر ہے ان سارے سیٹویشن میں پاکستان کہاں کھرا ہے پاکستان جو ہے آہ اس کی بھی جو آہ مسئلہ افواج ہے وہ کہاں کھری ہے ان کا کیا نیریٹیف ہے وہ بھی دیکھنا بھی باقی ہے developing story ہے اس میں پتا چلے گا کہ پاکستان کا موقف کیا ہے پاکستان جو ہے وہ اگر کسی آہ انٹرنیشنل جنگ میں جو ہے وہ انگیج ہونا پڑتا ہے تو پاکستان کس سائٹ پر کھرا ہوگا وہ رشیا چائنا سعودی رب ان کے ساتھ کھرا ہوگا یہاں پھر وہ جس حساب سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آزادی کے بعد سے پرو یو ایس جو ہے وہ پالیسی بنتی ہوئے آ رہی ہے اور ہمارا جکھاؤ جو ہے وہ یو ایس کی طرف زیادہ ہے تو وہ معاملات رہیں گے تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے تو یہ جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں پاکستان سٹوک ایکسینج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آج جو ہے ہمارا کے سی ہنڈرڈ انڈیکس چالی زار ایک سو پچاس پہ کلوز وائے اور اس نے ایک سو چھبیس پوائنٹ جو ہے وہ لوس کیا ہے ناظرین یو ایس ڈالر کے اگر ہم بات کر لیں تو یو ایس ڈالر جو ہے وہ مسلسل بڑھتے جا رہا ہے اور ہمارے جو انٹر بینک میں جو کلوزنگ بھی ہے دو سو انتالیس آشاریہ سنتیس کی بھی ہے پاک روپی نے جو ہے وہ سفر آشاریہ چوبیس پرسنٹ جو ہے وہ تھوڑا گین کیا ہے تو یہ تھوڑا بہت سائن آف ریلیف ہے اور امید یہ لگ رہی ہے کہ جو یہ چیزیں جو ریلی بنی ہے جو گیارہ سیشن میں اگر ہم دیکھیں تو تیرہ پرسنٹ کی جو یہ ریلی بن گئی ہے تو یہ تھوڑے معاملات تھمنا شروع ہوں گے ونس اگین ہمارے ریزرف کافی زیادہ ڈاؤن ہیں ایٹ پوائنٹ سیون فائف سیون بلین کے جو ہمارے ریزرف رہے گئے اور اگر اس میں سے ہم یہ معاملات ہٹا دیں سعودی عرب والے تو پاکستان جو ہے ایک طرح سے سٹیٹ آف ڈیفولٹ میں ہے اس وجہ سے جو ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کو جو ہے متعارک ہونا پڑا انہی چیزوں کے پیشے نظر اگر ہم دیکھیں تو چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب جو ہے انہیں متعارک ہونا پڑا انہیں انگیج ہونا پڑا اور انہوں نے جو ہے وہ فون کال کیا ونڈی شرمنٹ صاحب کو ناظرین اپنے دوستوں رشتہ داروں گرتونوں کا خیال رکھے گا شکریہ اللہ فیس